دہشت گردی سو چونسٹھویں کور کمانڈر کانفرنس شہدہ کی عظیم قربانیوں کو خراجت حسین پیش افغانستان سے سرگرم دہشت گرد گروہ علاقائی اور علامتی سلامتی کے لیے علاقہ خطرہ ہے شرکہ کو بریفنگ فارم کا ملک میں پائیدار سماجی و اقتصادی ترقی کے لیے حکومت کو مکمل تعاون فراہم کرنے کا ازم سمگلنگ، زخیراندوزی، بجلی چوری اور غیر قانونی تارکین کی محفوظ وطن واپسی کے خلاف تعاون کا بھی عادہ کانفرنس میں مسالہ فواج کی حصلہ شکنی کے لیے بدنیتی برمبنی پروپاگنڈا مہم پر تشویش کا اظہار سیکیورٹی فورسز پر بے بنیادل جماعت ایک وطیرہ بن چکا ہے شرکہ کور کمانڈرز کانفرنس فارم کا مشرق وسطہ میں بڑتی کشیرگی پر بھی اظہار تشویش پاکستان اپنے کشمیری بہن بائیوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا فارم کا عظم وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کمیرہ کا اجلاس آج ہوگا نو نکاتی ایجنڈا زیر غور آئے گا وفاقی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی پانچ سالہ پولیسی ایجنڈے کا حصہ اعتصاب عدالت کی بری ای اوگنائزیشن بھی کابینا ایجنڈے میں شامل قومی ادارہ برائیم موڈرن سائنسیز کا بل وزیر غور لائے جائے گا کابینا ای سی سی کے فیصلوں کی توسیح کرے گی پاکستان کی سعودی عرب کو پی آئی اے اور ائرپورٹس کی نجکاری میں جوائنٹ وینچر کی پیشکش اسلامباد میں دو فائیو سٹار ہوتلز میں جوائنٹ وینچر کی بھی آفر ہوتلز کے لیے زمین سیڈ یہ دے گا سرمایہ کاری سعودی حکومت کرے گی سعودی حکومت چاہے تو خود ہوتل بنا کر چلائے سعودی وفت کو مٹیاری ٹرانسمیشن لائن اور فرس وومن بینک کی بھی پیش کر سعودی وفت کی سائی ایف سی کے پیکس کمیٹی سے ملاقات آرمی چیف جنرل آسم منیر کی بھی خصوصی شرکت وفت کو سرمایہ کاری کے منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ سعودی وفت نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے قیام کو خوشہ اندقرار دیا وفت کی آمد کا مقصد دو طرفہ باتچیت کو آگے بڑھانا اور اقتصادی تعاون میں فروغ تھا دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی پائیدار اور سٹریٹیجک نویت پر زور دیا گیا دو طرفہ تعلقات کو مسلسل تقویت دینے کے لیے راستہ تلاش کرنے کی زورت پر زور سعودی وفت کے دورہ پاکستان کے علامیہ جاری سعودی وزیر خارجہ نے صدر مملکت اور وزیر آزم سے الگ لگ ملاقاتیں کی سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرہان کے آرمی چیف سے ملاقات جنرل آسم منیر نے پاکستان کا دورہ کرنے پر سعودی وفت کو سراہا پاکستان اور سعودی عرب کے مسالی تعلقات اور دونوں ملکوں کے عوام میں بھائی چارے کی تاریخ پاکستانی عوام اپنے سعودی بھائیوں کے لیے عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں آرمی چیف کی گفتگو جنرل آسم منیر کی سعودی وفت کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی سعودی عرب کا پاکستان کے ساتھ تجارت بڑھانے کا اعلان پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے کے مواقع موجود ہیں آئندہ چند ماہ میں پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری کی طرف پر شرفت ہوگی ہم مل کر باہمی مفات حاصل کر سکتے ہیں ہم باہمی اقتصادی حشالی و علاقہ سالمیت کے لیے مل کر کام کرنا جاری رکھیں گے سعودی وزر خارجہ کی ساکدار کے ہمراہ مشترکہ نیوز کانفرنش شہزادہ فیصل بن فران نے دورہ پاکستان کو مصبت قرار دیا مادنیات آئی ٹی اور تبانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مباقع ہیں ایسا یہ ایف سی کے ذریعے سعودی سرمایہ کاروں کو سہولیت فراہم کریں گے پاکستان سعودی سرمایہ کاروں کو مکمل تحفظ اور تعاون فراہم کریں گے پاکستان سرمایہ کاروں کا مرکز بننا چاہتا ہے سرمایہ کاروں کو ون ونڈو سہولیت فراہم کریں گے امید ہے پاکستان آئندہ دو برس میں جی ٹوانٹی کی بڑی معیشت میں شمار ہوگا وزر خارجہ ساکدار کی گفتگو دونوں ملکوں کا غدا کی صورتحال پر بھی تشویش کا اظہار غدا میں فوری سیز فائر ہونا چاہیے عالمی برادری غدا میں جنگ بندی کرائے دونوں ملکوں کا مطالبہ وزیراعظم شباق شریف کا سعودی وزیر خارجہ کے عزاز میں اشاہیہ آرمی چیف جنرل آسمونیر اور وفاقی وزراء کی شرکت دورہ دو طرف تعلقات بڑھانے میں ہم کردار ادا کرے گا ایسا ای ایف سی کی اپکس کمیٹی کے تحر سرمایہ کاری کے مواقع بڑھیں گے پورا پاکستان سعودی ولی احض شہزادہ محمد بن سلمان کے دورے کا منتظر ہے وزیراعظم کا خطاب شاندار استقبال پر مشکور ہیں ایسی مہمان نوازی کو بھرایا نہیں جا سکتا سعودی وزیر خارجہ امریکہ معاشی چیلنجز سے نبڑنے کے لئے پاکستان کی اقتصادی صلاحات کو سرحتا ہے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان گزشتہ ماہ ہونے والے استراف لیول معاہدے کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو میلر کہتے ہیں پاکستان کی معاشی کامیابی کے لئے ہماری حمایت جاری رہے گی پاکستان اور بھارت باتشت کے ذریعے مسائل کا حل تلاش کریں یہاں کسی قسم کی پابندی لگنے یا نہ لگنے کی بات نہیں کروں گا میتھیو میلر کی وشنٹن میں پریس کونفرنس فیض آباد دھرنہ انکوائری کمیشن نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض آمید کو کلین چٹ دے دی فیض آباد دھرنے میں کسی ادارے کا کوئی ہاتھ نہیں ہے شاید کا قانعباسی احسن اقبال و شباز شریف نے کسی ادارے افراد کے کردار سے انکار کیا فیض آباد دھرنہ انکوائری کمیشن کی رپورٹ کے مطابق دوزار سترہ میں وزیراعظم شاید کا قانعباسی نے ڈی جی سی فیض آمید کو معاملہ حل کرنے کا منڈٹ دیا اس وقت کے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی نے فیض آمید کو معاہدے کی اجازت دی تھی پنجاب حکومت نے ٹی آل پی مارچ کو لاہور میں روکنے کی بجائے سلامبا جانے کی اجازت دی اور جنوہ شہروں کی پولیس میں رابطے کے فکتان سے ہلاقتیں ہوئیں سیکڑو افراد زخمی ہوئے وفاقی حکومت نے مظاہرین کی قیادت تک رسائی کے لیے آئی ایس آئی کی قدمات حاصل کی ایجنسی کے تعاون سے معاہدہ ہونے پر مظاہرین منتشر ہوئے فوجی افسروں، نواز شریف اور وزراء کو سوشل میڈیا پر دھمکیا دی گئیں سوشل میڈیا پروپوگینڈے کے خلاف حکومت نے ایکشن لینے میں کوتاہی بڑھ دی فیض آباد دھرنے کے دوران شہباز شریف وزیراعلا پنجاب تھے پنجاب حکومت غافل اور کمزور رہی جس کے باعث خون خرابہ ہوا ملکی قیادت نے کسی ادارے یا ہلکار کو مردل الزام نہیں ٹھرائیا پولیسی سازوں کو فیض آباد دھرنے سے سبق سیکھنا ہوگا کمیشن کا نیچنل ایکشن پلان کے تمام نقاط پر عمل درامت یقینی بنانے پر زور زمنی الیکشن سے قبل ہی پری پول داندلی کا بازار گرم چیف الیکشن کمیشنر سے کہا گیا ہے طریقہ انصاف کی سیٹیں کم کرو چیف الیکشن کمیشنر سے کنیڈا میں صفیح لگانے کا بادہ کیا گیا اپوزیشن لیٹر روماییوک کے الزامات کی بوچارت دیمک زدہ باز سیٹ میں بے ساکھیوں پر چلنے والی پنجاب حکومت ہے فارم سنتالیس کی حکومت نے گورننس کے پرخشے بڑا دیئے بانی پی ٹی آئی اتحاد کے علامت ہیں دیوار سے نہ لگائیں بشرا بی پی کا شوکت خانم سے چیک اپ کا مطالبہ پورا نہیں کیا گیا ہمارا ایک ہی مقصد ملک میں آئین و قانون کی بالا دستی ہے عمر ایوب کی دیگر رہنماؤں کے حملہ نیوز کانفرنس فیض آباد انکوائری رپورٹ کو پبلک کرنے کا مطالبہ ڈاکر ڈالنے والے اب کہتے ہیں مفاہمت کریں ڈاکروں سے مفاہمت نہیں ہوتی شیر افضل مروت کا مفاہمت سے مطالبہ سوال کا جواب بانی پی ٹی آئی کسی ڈیل پر اقی نہیں رکھتے ڈائیلوگ کا راستہ بند نہیں ہونا چاہیے بانی پی ٹی آئی نے کہا پارلیمنٹ کی سپرمیسی کے لیے لڑتا رہوں گا صرف آسوا بٹو سے حلف لے کر قوم کے ساڑھے چھے کروڑ زائع کیے گئے بزرعالہ خبر پکتون خاصے نو مئی باقیات میں گرفتاری کے بعد رہائی پانے والے پی ٹی آئی کارکنوں کی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال اور پارٹی کے تنظیمی امور پر بات چیت قیادت کارکنان کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے ان کے مسائل ترجیح بنیاندوں پر حل کیا جائیں گے پارٹی قائد کی قیادت میں ملک السلامتنی فلاحی ریاست بنانے کی جدوجہہد کریں گے اپنے حق کے لیے آئینی قانونی سیاسی جدوجہہد کریں گے بزرعالہ خبر پکتون خواہ علی امین گنڈاپور کی گفتور این اے کیاسی گجرمالہ سن نون لیگ کی ازر قیوم کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن قلعدم لاہور ہائی کورٹ نے سنی ادھاد کونسل کے بلال اجازت کو بطور ایم این نے بحال کر دیا جسی شاہد کریم نے درخواست پر سمات کی پی پی ایک سو تین تیس نانکانہ صاحب سے نون لیگ کے امیدوار رانہ ارشد کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن موطل لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن سمیت فریکین کو نوٹس جاری کر دیئے امریکہ کا ایران کے ایٹمی پروگرام اور ڈرونز پر مزید پابندی آئیت کرنے کا فیصلہ امریکی قومی سلامتی کے مشیح جیک سلوان نے کہا امریکہ اپنے اتحادیوں سے بھی توقع رکھتا ہے کہ وہ ایران کے خلاف سخت تقدمات کریں ایران کے خلاف پابندیوں کا مقصد اس کی اسکری قوت پر قابو پانا ہے پابندیوں سے ایران کے خلاف دباؤ برطرہ رہے گا جیک سلوان کا بیان ایران کو نقصان پہنچانا ہے مگر جنگ نہیں کرنی اسرائیل کی جنگی کابینہ میں فیصلہ اسرائیلی جنگی کابینہ کا اجلاس دوبارہ ہوگا اسرائیلی آرمی چیف نے اپنے بیان میں کہا ایران کو اپنے اقدامات کا خمیازہ بغت نہ پڑے گا ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے انتقامی کا روائی کو پہلے سے زیادہ اور فوری ردعمل دیں گے دوسری طرف عالمی ایٹمی تبانائی ایجنسی کے سربراہ نے ایرانی ایٹمی تنسیبات پر حملے کا خدشہ ظاہر کر دیا مشرق وستہ میں تباہی کی وجہ نیتنیاہو ہے اسرائیل خطے میں بڑی جنگ کو ہوا دے رہا ہے ترک صدب طیب بردوبان کے اسرائیلی وزر آزم پر کڑی تنقید کہا کہ شام میں ایرانی کونسل خانے پر اسرائیلی حملہ آخری جاریت ہے قدام ظلم اور نسل خوشی جاری رہنے تک خطے میں بڑے تصادم کا خطرہ ہے ایرانی حملوں کی مضمت کرنے والے مقبی مغربی ممالک کی جانب سے ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی حملے کی مضمت نہ کرنا سراصر دو غلی پالیسی ہے تیب بردوبان کی انقرام نیوز کانفرنس